اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا ہیر گروتھ آئل شیئر کریں گے جو کہ ہمارے گھر میں بنتا ہے اور بہت ہی کامیاب ہے تو اس کے لئے آپ کو دو چمچ کلونجی کے چاہیے اور دو چمچ ہی دانا میتھی کے چاہیے ان کو آپ باری پاورڈر فارم میں پیس لیں کسی بھی گرینڈر مشین میں ڈال کر اور اس کے بعد اسے ہلکا سا بھننے کے بعد اس کے اندر آپ سکسٹی ایمل کیسٹر آئل اور سکسٹی ایمل ہی کوکوننٹ آئل ناریل کا تیل ایڈ کریں گے بس یہی چار انگیڈیوڈینٹس ہیں اس کے اور بہت ہی اچھا ہے آپ تھوڑا سا بھننے کے بعد اس میں دونوں طرح کے آئل ایڈ کریں اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کریں اور دوک اُبال آنے تک اسے پکا لیں جب یہ اُبالنے لگے یا اس میں بابلز بننے لگے تو آپ چولے کو آف کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو تھنڈا کریں گے بہت اچھا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ اسے ایک بوٹل میں بھر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ ابھی فرس ٹائم ٹرائی کریں گے تو صرف اتنا ہی بنائی میں بھی آپ کو دکھانے کے لیے اتنا ہی بنا رہی ہوں ورنہ ہمارے گھر میں ایک بڑی بوٹل میں یہ بنایا جاتا ہے اور سب آدمی عورتیں بچوں ہم سب یہی یوز کر رہے ہیں اور یقین جانئے اس سے بال موٹا بھی ہو رہا ہے اور لمبا بھی ہو رہا ہے اور بہت ہی کامیاب ہیئر گروت ہے آپ دنوں میں ہی فرق دیکھیں گے ایک دن کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کر اور اس کے صرف لگانا اس کو آپ نے ایک سے دو گھنٹہ ہے نہانے سے پہلے بس آپ کو اوور نائٹ یہ نہیں لگانا ہے کوئی بھی آئل لگانے کے لیے آپ بس ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ نہانے سے پہلے لگا لیں اور پھر نہا لیں کوئی بھی اچھے شیمپو سے آپ واش کر لیں بال آپ اتنا ہی اپنے تیل کو بس رگایا کریں اس سے بال اچھے رہتے ہیں بس یہ اُبال آیا ہے اور اس کو آپ نے بند کر لینا ہے ہیئر گروت کیلئے اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں دو مو بال ہو چکے ہیں یہ آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگ گئے ہیں آپ کے بال پتلے ہیں اور گروت نہیں کرتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین ہے اگر آپ چاہیں تو اسے چھان کر بوتل میں بھر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ اسی طرح بھی بوتل میں بھر سکتے ہیں یہ نیچے سارے دانے وغیرہ بیٹھ جائیں گے اور آپ اوپر سے اپنا تیل استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پہلی دفعہ بنائیں گے تو آپ صرف اتنی ہی کونٹیٹی میں بنا لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کو یہ سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کیسٹر آئل ویسے بھی بال کو بڑھانے کے لیے بہترین رہتا ہے کوکونٹ آئل بھی بال کی گروت کے لیے سکن کے لیے بہترین ہوتا ہے دانا میتھی اور پلونجی آپ کی بہت ہیلپ کرے گا بنانے میں تو یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے تھوڑا سا ہی بنے گا اور آپ اسے استعمال کر کے چیک کر سکتے ہیں اللہ حافظ